حرام مل کمائنے میں انشاءاللہ عزیز یہ شامل نہیں ہے میرا سوال پچھلے سوال سے ریلیٹڈ ہے کہ دو شخص ہے ایک شخص جو حرام کرتا ہے اور اسے کمائی کیا اور ساری چیزیں گھر ہو گیا گاڑی ہو گیا جو بھی لگجریس سنگز اس نے خرید لی اس سے اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے وہ رک جاتا ہے اس سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے وہ چیزیں استعمال کرنا کیسا ہے اور دوسری جگہ وہ شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ کر لیں گے بعد میں لاسٹ میں اور سب ہونے کے بعد میں توبہ کر لیں گے تو یہ دونوں شخص کے لیے مال استعمال کرنا کیسا ہے بھائی نے ایک اچھا سوال کیا گیا کہ انسان کسی حرام ملوشت معاملات میں تجارت میں رشوت خوری میں سود میں اب اسے اقلائی کیا یہ غلط ہے لیکن اس پہ وہ گاڑی لے چکا ہے گھر بنا چکا اب اس سے وہ احساس ہوا دیکھیں اس معاملے میں اگر اس سے احساس جب ہوا اس میں اگر اس نے بندوں کا حق مار کے یہ سب کیا تھا بندوں کا حق مار کے یہ سب کیا تھا تو اسے واقع لوٹانے ہوں گی اب معلوم نہیں پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ہیں تو جتنا ہو سکتا اتنا صدقہ کرے کہ اللہ ان کو عجر دے اس چیز کا جن سے میں نے رشوت خوری کی ذریعے لوٹ لیا فلاں کر لیا اور واقعی اللہ سے سچی توبہ کرے کہ اللہ انشاءاللہ میں آگے ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا جس سے یہ فلاں مسئلہ ہو لیکن اس کا ہرگیز معنی نہیں اسے بھائی نے دوسرا حصہ کیا سوال کیا کہ کچھ لوگ ہوتے کہتے ہیں دیکھیں گے آخر وقت میں توبہ کر لیں گے یہ تو کوئی میں نے کہاں طریقہ ہی نہیں کہ حرام کام کو اب اس لئے کریں کہ دنیا کا فائدہ اٹھا لے اور آخر وقت میں توبہ اندازہ لگائیے کبھی کبار تو ایسے لوگوں کو آخر وقت کی توبہ نصیب ہی نہیں ہوتی اس لئے کہ اچانک گاڑی میں گئے اسی حرام کی گاڑی میں تھے ایکسیڈنٹ ہوا سب مرگب کائی کی توبہ تو کیا یہ مومن رسک لے سکتا اتنا بڑا اپنے آخرت کے لئے یہ تھوڑی سی توبہ آخر میں کر لیں گے بول کہ حرام کاریاں کریں نہیں جس دن سمجھ میں آیا اس دن آپ وہ کریں لیکن پھر میں آخر میں کہوں گا ہر آدمی کے اعتبار سے مسئلہ بدلیں گا اس کی کمائیں اس کے حالات اس کے علم سماج کے اعتبار سے تو اگر کوئی فکس ہو ایسا کوئی مسئلہ ہو کسی کا تو ذاتی طور سے ملے یا علماء سے رجوع کرے تو یہ انشاءاللہ اور زیادہ بہتروں کا بنیزبت کوئی ایک حرف یا ایک جواب دینے کے مقاملہ اس نے ایک سوال کیا